نہیں ہے فرض نمازِ قضا ہو تو کیا نفل نماز قبول نہیں ہوتی جس کی فرض نمازِ قضا ہو کیا اس کی نفل نمازِ قبول نہیں ہوتی نور انڈیا سے نہیں ایسا نہیں ہے فرض نماز اگر قضا ذمہ میں باقی بھی ہو تو گناہ تو بہت بڑا ہے توبہ بھی کرے نمازوں کی قضا عمری بھی پڑے لیکن نفل نماز بھی ہو جائے گی اس کی تو اس کو چاہیے قضا بھی پڑھتا رہے اور تھوڑے بہت نوافل بھی اپنے اپنے بیلنس میں رکھے باقی یہ کہ سنت محقدہ پڑھے باقی غیر محقدہ کو میرا خیال ہے چھوڑ دینا چاہیے غیر محقدہ کی جگہ فرائز کو جلیلی نمٹائے ظاہر ہے وہ آپ کے ذمہ فرض ہے وہ آپ ذمہ میں لے کر جائیں قبر میں یہ تو بری بات ہے نا تو اس کو پہلے نمٹائیں یہ ایسے جیسے آپ نے کسی کو قرضہ واپس کرنا ہو ایک لاکھ روپے تو آپ قرضہ واپس کرنے کے بجائے اس کو ایک لاکھ روپے گفت دے رہے ہیں کہنے قرضہ میں بعد میں واپس کر دوں گا تو اگلا بولے گا بھائی تو میرا پہلے قرضہ چکا دے تو یعنی اقلمندی کا تقاضہ بھی یہی ہے نا کہ پہلے آپ اس کا قرضہ دے دیں تاکہ وہ ٹینشن سے نکلے پھر آپ دیتے رہے ہیں اس کو جو بھی اگلا تو خیر نہیں بولے گا لیکن آپ اگلا تو خوش ہو جائے گا چلو ایک لاکھ تو ویسے ہی آگئے قرضہ الگ سے لیکن آپ کی ذمہ داری تو رہے گی آپ کی تو ٹینشن رہے گی آپ اگر مر گئے اس دوران تو مقروض لوگوں میں شمار ہوگا آپ کا لہذا اس لیے اصول یہی ہے کہ جس کا قرضہ آپ پر ہوتا ہے تو اس کو پہلے قرضہ چکانے کی فکر کی جاتی ہے تو آپ نوافل کے بجائے قضائے عمری کو جلی علی کمپلیٹ کریں ہاں جو نوافل ذات الاسباب ہیں جن کا کوئی خاص وقت متعین ہے وہ وقت نکلنے کے بعد ان کی فضیلت ختم ہو جائے گی وہ نوافل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے جیسے اشراق ہے وہ ابھی نئے تحجد ہے تو ان میں کچھ نہ کچھ نفل بھی پڑھنے چاہیے کیونکہ ان کا ٹائم نکلنے کے بعد پھر ان کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے